دن کے دائیں جے دن کے سپاہیں جے امن کے زامن جے امن کے راہیں اللہ 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 وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العزیم قابل احترام بھائیوں وزروبوں شابان شابان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے مہینے کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے ہر سال تو یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا الى رمضان کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے کو اور شابان کے مہینے کو برکت کا مہینہ بنا دے وبلغنا الى رمضان اور رمضان کے مہینے میں ہمیں آفیت کے ساتھ پہنچا دے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے لیے برکت کے لیے دعا کر رہے ہو ظاہر بات ہے کہ وہ مہینہ یقیناً برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے مغفرت والا ہے وبلغنا الى رمضان اور رمضان کے مہینے میں ہمیں آفیت کے ساتھ پہنچا اس لیے کہ رمضان کا مہینہ یہ تو یقیناً خیر و برکت والا مہینہ ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اسی مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور اس میں اللہ تعالی نے روزوں کو فرض فرمایا ہے تو خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم کو اتنی عمر دے کہ ہم رمضان کا مہینہ پا سکے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیکیوں کے کرنے کے لیے اللہ تعالی سے لمبی عمر مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ میری لمبی عمر کر دے تاکہ میں نیکیاں کروں تجھے راضی کروں عامال صالحہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا فرما رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھنی کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی توفیق کے بغیر ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر مزید میں آ کر دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو بندہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آ کر باجمعات نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو یہ توفیق اللہ دیتے ہیں ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے محروم رہتے ہیں وہ چاہتے ہوئی بھی نہیں آ پاتے ہیں ان کی مصروفیت ان کی مجھولیت کچھ چیزیں ایسی مانے بن جاتی ہیں کہ وہ اعمال سالحہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے ہیں کیوں کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہے اس لیے نیکیوں کے کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کو ماننا چاہیے ہر وقت ماننا چاہیے کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور جب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو بندہ پھر کچھ کرتا ہے ورنہ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملے اور ظاہر بات ہے کہ جو چاہتا ہے نیکیوں پر چلنا اللہ اسی کو توفیق دیتے ہیں جو نیکیوں پر چلنا ہی نہیں چاہے جو اللہ کے حکمہ کو پورا کرنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نیکی کرنے والا ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کون عبادت کرنے والا ہو سکتا ہے اور آپ سے بڑھ کر اللہ کا نیک بندہ اور کون ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہم کو آفیت کے ساتھ پہنچا دیں جب نبی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو کتنا احتمام کرنا چاہئے تو بہرحال شعبان کا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجب الشہری کہ رجب میرا مہینہ ہے اور وَشَّعْبَانُ شَحْرُ اللَّهُ اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور وَرْرَمَضَانُ شَحْرُ اُمَّتِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان تو میری امت کا مہینہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا اب رمضان کے تیاری میں لگ گئے اور جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کا پورا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے حالانکہ شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں یہ نفلی روزے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتمام فرماتے تھے روزوں کے رکھنے کا کسی نے پوچھا کہ آپ شعبان کے روزوں کے رکھنے کا اتنا احتمام فرماتے ہیں حالانکہ شعبان کے روزے تو فرض نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کس کو کتنا دن زندہ رہنا ہے کس کو کتنا رزق ملے گا کس کی زندگی کیسے گزرے گی یہ سارا نظام شعبان کے مہینے میں بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ فلا کو مرنا ہے فلا کو اتنا زندہ رہنا ہے فلا کو اتنی روزی ملنی ہے اور فلا حج پر جائے گا اور فلا یہ نکی کا کام کرے گا سارا شدل وہ تیار ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شعبان کے مہینے میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ جب اللہ میرے تقدیر کا فیصلہ لکھ رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں اللہ کو مجھ پر رحم آئے اور میرے حق میں اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں اس لیے شعبان کے روزوں کے رکھنے کا آپ احتمام فرماتے تھے تاکہ آئندہ رمضان کے جو روزے آ رہے ہیں ان روزوں کے رکھنے میں کوئی دکت نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو اور روزے رکھنے کی عادت سی پڑ جائے اس لیے آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے مکمل پورا مہینہ روزے رکھتے تھے اس لیے اگر ہم بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ آخیر کے دو چار دن کم از کم تین دن وہ روزے نہیں رکھنے چاہیے جیسے شعبان کی اٹھائیس انتیس تیس یا ایک ستائیس اٹھائیس انتیس یہ تین دنوں میں آخیری جو ایام ہوتے ہیں شعبان کے مہینے کے اس میں روزے نہیں رکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ بدلائی گئی چونکہ آگے تین دن کے بعد وہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں روزے رکھنے ہیں جو فرض ہیں وہ معاف نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یا اقیر کے تین روزے یہ آدمی رکھیں اور پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جائے تو کہیں اس میں گلاوٹ پیدا نہ ہو جائے تھکاوٹ پیدا نہ ہو جائے کمزوری پیدا نہ ہو جائے اس کے لیے ان تین دنوں میں روزہ نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ہاں البتہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ ساری زندگی آپ نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا اسی طرح ایام بیس کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یعنی تیرہ چودہ پندرہ جو تاریخ ہوتی ہے چاند کی ان کو ایام بیس کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے تو اگر کسی کا معمول پیر اور جمعرات کے روزہ رکھنے کا ہے اور شعبان کے اخیر ایام میں اگر پیر جمعرات آ رہا ہے تو معمول کے مطابق اس میں روزے رکھے جا سکتے ہیں تو بہرحال میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پوری طرح رمضان کے لئے تیار رہا کرتے تھے اور رمضان کا استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ روزوں کے ذریعے سے فرمایا کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ رمضان ایک مہمان کی شکل میں ہمارے پاس آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کو لے کر اللہ کے برکتوں کو لے کر اللہ کی طرف سے ہمارے لئے مغفرت کا سامان لے کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ بطور مہمان کے ہمارے پاس ہر سال یہ ہمارے درمیان میں آتا ہے ظاہر بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ہمارا کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اور مہمان بھی وہ جو بڑا یعنی اہمیت کا حامل ہو جو بڑا آدمی ہو ہمارا قریبی رشتے دار ہو تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں اس کا استغبال کرتے ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ چونکہ آنے والا مہمان بڑا آدمی ہے اور ہمارا قریبی رشتے دار ہیں وہ ہمارے یہاں کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا آنے والا مہمان وہ ہمارے یہاں سے خوش ہو کر جائے اس کے لئے انتظامات کرتے ہیں پھر اس کا بازابتہ انتظار ہوتا ہے اور کئی دنوں پہلے سے اس کے لئے ساری تیاریاں ہوتی ہیں تاکہ جو مہمان ہمارے یہاں آئے وہ خوش ہو کر جائے اور ظاہر باتیں کہ جب مہمان آتا ہے اور اس کے مزاج کے مطابق اس کا اکرام ہوتا ہے اور اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے تو مہمان خوش ہو کر جاتا ہے دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے اور اس بات کی تمنہ لے کر جاتا ہے کہ پھر ایندہ میں بار بار یہاں آیا کروں گا اس لئے کہ انہوں نے میرا بڑا اکرام کیا ہے میرے بھائیوں رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہمارے درمیان میں آ رہا ہے مہمان بن کر ہمیں بھی اس کے استقبال کے لئے پہلے ہی سے تیار رہنا چاہئے پہلے ہی سے تیار رہنا چاہئے اب یعنی اس کا انتظار بھی ہو اور اس کا استقبال بھی ہو اور گھروں میں ابھی سے ایسا ماحول قائم کیا جائے کیا بڑے کیا بڑے کیا بچے سب کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے اور بار بار رمضان کا تذکرہ کیا جائے اور بار بار روزوں کی اہمیت کو بتلایا جائے اور بار بار قرآن کی تلاوت کو بتلایا جائے تاکہ بچے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھیں کہ رمضان کا مہینہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور واقعاً بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اس لئے کہ گھر کے بڑے اس کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں ایسا ماحول بنایا جائے ورنہ ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اچانک رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب اطلاع دی جاتی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان آ گئے ہیں بتاؤ یہ رمضان کی ناقدری ہے نہیں کوئی مہمان آپ کے پاس آ رہا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آنے والا ہے لیکن پھر بھی آپ غفلت میں رہیں اور اس کے لئے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی اس کے اکرام کا کوئی انتظام نہیں کیا اس کی مہمان نوازی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی وہ اچانک آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی بے اکرامی ہو جاتی ہے اور اس کی مہمان نوازی نہیں ہوتی ہے تو بتاؤ وہ آنے والا مہمان خوش ہو کر جائے گا یا ناراض ہو کر جائے گا کہاں کہ بس اب تو آ گیا ہوں آئندہ میں کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گا کیوں اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی بے اکرامی کی ہے میرا انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا ہے میری طرف کوئی توجہ نہیں دیئے وہ مہمان روٹ کر چلا جاتا ہے اور آئندہ کبھی نہ آنے کا وہ عزم کر کے جاتا ہے ایسی ہی میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے شعبان کے بعد اب رمضان کا مہینہ ہے چند دن بچے ہیں ابھی سے اس کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ نہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر پھر ہماری آگ کھل جائے ارے رمضان تو شروع ہو گئے کل سے رمضان ہے ارے کتنے جلدی رمضان آگئے پتہ نہیں چلا ابھی تو رمضان گزرے دیں پھر رمضان آگئے تو اس کو کہتے ہیں غفلت ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے پہلے سے رمضان کی تیاریاں کی ہے ان کے لئے تو رمضان مبارک کا مہینہ وہ خیر و برکت والا ہوتا ہے اور اس میں ان کے لئے عبادتوں کا کرنا بھی آسان ہوتا ہے روزوں کا رکھنا بھی آسان ہوتا ہے اس لئے کہ انہوں نے پہلے سے یہ اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ ہم کو اب رمضان میں روزے رکھنے ہیں تراوی کا احتمام کرنا ہے اور رمضان میں ذرا کاروبار کو آگے پیچھے کرنا ہے اس لئے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان آتے ہیں اور پوری برکتوں کو اور پورے خیر کو لے کر آتے ہیں کاروبار تو چلتے رہیں گے گیارہ مہینے کاروبار کرنے کے لئے ایک مہینہ مجھے اللہ کی عبادت کے لئے فارغ ہونا ہے تاکہ میرے روزے اچھے ہو میری تراوی اچھی ہو قرآن کی تلاوت کا مجھے موقع ملے مجھے نوافل کا موقع ملے مجھے اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے اور میرا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے یہ کیفیت تو اس کی ہوتی ہے جو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں ورنہ جو اچانک رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں پھر ان کے لئے روزے رکھنا یہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے ان کے لئے تراوی پڑھنا یہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے اس لئے کہ پورے بیس رکعات تراوی پڑھنا ہے اگر ہم ابھی سے تراوی کی تیاری اس طرح کریں کہ ماشاءاللہ ہم فرض نماز تو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں احتمام سے پڑھتے ہیں لیکن ابھی سے نوافل کے پڑھنے کا بھی احتمام شروع کر دیں تاکہ رمضان میں بیس رکعات تراوی پڑھنا ہمارے لئے آسان ہو خاص طور سے فرض نماز کے پہلے کی سنتیں فرض نماز کے بعد کی سنت اور نوافل اس کے علاوہ تحجت کا احتمام چاشت کا احتمام عوابین کا احتمام یہ فرض نمازوں کے علاوہ جتنے نفنی نمازیں ہیں ان کے پڑھنے کا ہم ابھی سے احتمام شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ تراوی ہمارے لئے رمضان میں بوجھ نہیں بنے گی تراوی بوجھ نہیں بنے گی ورنہ میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں روزے تو رکھتے ہیں لیکن تراوی پڑھنا ان کے لئے دشوار ہو جاتا ہے اس لئے ابھی سے نوافل کے پڑھنے کا احتمام شروع کر دیں تاکہ تراوی کا پڑھنا آسان ہو روزے رکھ سکتے ہیں سہولت سے جتنے رکھ سکتے ہیں اللہ توفیق دے جتنے دن بچے ہیں ہم ضرور روزے بھی رکھیں تاکہ رمضان میں روزوں کا رکھنا ہمارے لئے آسان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے ٹھیک ہے پورا مہینہ نہ سہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ میں کچھ تو ہم رکھیں ایک رکھیں دو رکھیں تین رکھیں دس رکھیں جتنے رکھ سکتے ہیں ہم رکھیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے کا ہم کو سواب ملے تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے رمضان کا ہم کو استقبال کرنا ہے اس کیلئے تیاری کرنا ہے ایک تیاری تو یہ ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے پہلے نوافل کے احتمام کو بڑھائے قرآن کریم کی تلاوت کے کرنے کے احتمام کو بڑھائے یہ نہیں کہ رمضان کا چاند دکھا اور ہم نے قرآن کھول دیا اور عید کا چاند دکھنے کے بعد بولے رمضان میں دس قرآن پڑھ لیے رمضان میں پانچ قرآن پڑھ لیے کسی نے ایک پڑھ لیا دو پڑھ لیے بس رمضان کا چاند دیکھ کر قرآن کھلا تھا اور عید کا چاند دیکھ کر قرآن بند ہو گیا اب انتظار میں ہے کہ اندر رمضان آئے گا تو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے یہ نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت تو روزانہ ہونا چاہیے سال کے بارہ مہینے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب جو وقت گزر گیا ہم کو جیسے احتمام کرنا چاہیے تھا تلاوت کا نہیں ہو سکا ہم ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کر دیں ہم میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کم از کم اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہم ایک قرآن کریم مکمل کر دیں کہ شعبان میں الحمدللہ ایک قرآن کریم ختم ہوا پھر رمضان میں شروع کر دے دوسرا قرآن اس لیے کہ رمضان کا قرآن سے بڑا تعلق ہے اس لیے کہ رمضان میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے قرآن کی تلاوت کا احتمام نوافل کا احتمام فرض نمازوں کے علاوہ جتنے نوافل ہیں اس کے پڑھنے کا احتمام اور تیسری بات رمضان کی تیاری میں یہ ہے اور اس کا استقبال یہ ہے کہ ہم رمضان میں اس حال میں داخل ہو رہے ہوں کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ صغیرہ اور کوئی گناہ کبیرہ باقی نہیں رہنا چاہیے جیسے حج کو جانے سے پہلے ہم کوشش یہ کرتے ہیں نا بھئی کہ میں اللہ کے میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں بیت اللہ جا رہا ہوں تو میرا وہاں جانا ایسا ہو کہ مجھ پر کسی کا کوئی کوئی حق باقی نہیں رہنا چاہیے اور مجھ پر کوئی ایسا گناہ کبیرہ باقی نہیں رہنا چاہیے کہ اس گناہوں کے پوٹلی کے ساتھ میں بیت اللہ میں داخل ہوں ہم ابھی سے کوشش کرے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اس حال میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر گناہِ کبیرہ اور کسی کے حقوق باقی ہوں یاد رکھنا گناہِ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں جیسے شراب پینا گناہِ کبیرہ زینہ کرنا گناہِ کبیرہ سودی کاروبار کرنا گناہِ کبیرہ جھوٹ بولنا گناہِ کبیرہ دھوکہ دینا گناہِ کبیرہ بدگمانی کرنا گناہِ کبیرہ لیبت کرنا گناہِ کبیرہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جرائی میں ہم مبتلا ہیں اور ان گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ابھی سے توبہ کرے اللہ کے سامنے اللہ توبہ کرنے والے کے توبہ کو معاف فرما دیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ توبہ بغیر یعنی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں مثلا کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے اب اللہ سے آپ معافی مانگ رہے کہ اللہ میں نے فلاہ پر ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے معاف نہیں ہوگا یہ گناہ اس وقت معاف ہوگا جس پر آپ نے ظلم کیا ہے آپ اس کے پاس جاؤ اس سے معافی مانگو کہ فلاہ وقت میں میں نے ترے ساتھ زیادتی کی تھی ظلم کیا تھا اللہ کے لئے مجھے معاف کر دے اللہ کے لئے مجھے معاف کر دے اور میرے بھائیوں کوئی ہمارے پاس معافی مانگنے کے لئے آئے تو ہم دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دے کسی پر ظلم کیا تھا کسی پر زیادتی کی تھی کسی کا ناجائز مال ہڑپ کر لیا تھا کسی کی زمین ہڑپ کر لی تھی اور اس حال میں کہ ہم نے ان سے معافی تلافی نہیں کی یا ان کے حقوق عدہ نہیں کیے اور اس حال میں اگر ہم رمضان مبارک میں داخل ہو رہے پہلی صف میں نماز پڑھ رہے روزے رکھ رہے تلاوت کر رہے تراوی کا اعتمام کر رہے پہلی صف میں ہے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے کسی کا حق مارا ہے کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے آپ تو دعا کر رہے ہیں لیکن جس کا آپ نے حق مارا تھا وہ آپ کے لئے بددعا کر رہا ہے تو بتاؤ آپ کی دعا قبول ہوگی یا اس کی بددعا قبول ہوگی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعا یہ رد نہیں ہوتی ہے یہ ڈائریک آسمانوں پر آسمان کو چھیرتے ہوئے اللہ کے پاس جاتی ہے عرش تک پہنچتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے مظلوم کی دعا سے بچنے کی ضرورت ہے تو آپ کے یہ روزیں اور آپ کے یہ تلاوتیں اور آپ کی یہ عبادتیں کچھ کام نہیں آئے گی وہ آسمانوں پر نہیں جائے گی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی اگر کسی کا حق تمہارے ذنہ ہے اس لئے چاہتے ہو کہ ہمارے روزیں قبول ہو ہماری تراوی قبول ہو اور رمضان کے مہینی کی عبادتیں قبول ہو تو پہلے جن کا حق لیا ہے اب حق مارا ہے ان کا حق ان کو واپس کر دو کسی کو ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگو کسی پر زیادتی کی ہے ماباپ ناراض ہیں ماباپ ناراض ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لو ان کے قدموں میں گر جاؤ اس لئے کہ میرے بھائیوں یاد رکھنا اگر ماباپ ناراض ہیں تو اللہ میاں بھی ناراض ہیں حدیث پاک میں آتا ہے آپ خوب عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے ماباپ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ کہیں گے اے بندے تیری عبادت کے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ تیرے ماباپ تُس سے ناراض ہیں اس لئے میں تُس سے ناراض ہوں پہلے اپنے ماباپ کو راضی کر لیں ان سے معافی تلافی کر لیں پھر جب وہ راضی ہوں گے پھر میں راضی ہوں گا پھر میں تیری عبادتیں قبول کر لوں گا تو یہ چند چیزیں ہیں میرے بھائیوں اس کو یعنی ہم ذہن میں رکھیں اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے معافی تلافی کر لیں توبہ استغفار کریں اور اس حال میں ہم رمضان میں داخل ہو کہ کوئی گناہ ہم پر باقی نہ رہے کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاع فرمائے سنتوں سے فارغ ہو جائے